اس قشت میں اودان اکتمور سے کہتا ہے کہ وہ لڑکی جس کو تم پسند کرتے ہو تمہیں اس حالت میں دیکھے گی تو کیا کہے گی اس کا نام کیا تھا بھلا ہاں آلچے چک اکتمور اس کو غصے سے کہتا ہے اپنی گندی زبان سے اس کا نام بھی مت لینا تو پھر وہ اکتمور پر اور تشتد کرنے لگ پڑتا ہے پھر علوف کو خالی آت آتے دیکھ کر اکتمور کہتا ہے تو عثمان صاحب نے تمہارا منصوبہ برباد کر دیا اودان اودان پوچھتا ہے کیا ہوا علوف بتاؤ علوف ہوا کیا ہے تو علوف کہتا ہے وہ اب بھی نہیں مرا تو اکتمور کہتا ہے عثمان صاحب نے تم کو شکشت دے دی علوف صبر کرو تمہارا انجام بھی خوفناک ہوگا تو جوابن علوف کہتا ہے مجھ سے مرنے کی بھیک مت مانگو میں اران کی قسم کھاتا ہوں میں عثمان کا خون پیے بغیر نہیں مروں گا اور پھر دوسری اور اکتم صاحب بہندر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر تم نے شادی کا اعلان کیسے کر لیا بہندر تو بہندر کہتا ہے غصہ مت تو اس میں جلدی ہو گئی ہے لیکن یہ سب مجھے والدہ سلطانہ نے کرنے کو کہا تھا تب ہی ایسا کیا تو اکتم صاحب بلند آواز میں کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں تم کل یہاں ہاتھ مانگنے آئے تھے اور اب شادی کی بات کر رہے ہو تو بینگ ختون کہتی ہے جناب اسمہ سلطانہ کا کہنا ہے کہ اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو وہ اندر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس میں سلطانہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ویسے بھی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ شادی کو منتقی کرنا چاہتے تھے میں بھی اداس ہوں اور ہاں میں بھی اس کی ماں ہوں دوستو مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ آنے والی تمام ایسی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی ہے شکریہ